حال سے جہاں بہار کے بعدہ بچوں کی بخار کی آہد 36 گڑھ تک سنائی دینے لگی ہے بستر میں ایک بچے کی موت ہوئی ہے اور کچھ بچوں میں پوزیٹیو لکشن ملے کی خبر سے پردیش میں دہشت کا ماحول بن گیا ہے گریہ بنزلے میں حالہ کی آبھی تک ایسا کوئی بھی معاملہ سرم نے نہیں آیا اور پھر بھی اس سوال کے دھاگ نے احتیاطاً خود کو مستعد کر دیا ہے ڈاکٹروں نے جاگ رکتا کی اس بیماری کا پہلا علاج بتایا ہے رہن سان پان پان اچھے سے رکھیں اپنے گھر کی ساف سپائی اچھے دھن سے رکھیں گھر کے آسپس کی ساف سپائی اچھے دھن سے رکھیں اور سویم بھی شریر کو ساف سپائی رکھیں اس لیے کہ یہ جو بیماری جو نا انفیکشن کے جریعے پھیلتا بہت زیادہ جانکاری کے ساتھ سوارت سمجھتا پرشتہ پاترہ فون لائن پر جڑ گیا ہے پرشتہ تم بیہار کے بعد شرم کی بخار اب تیس گھر میں بھی دستک دے چکا ہے سواست محکمہ کیا ایلرڈ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے بیوستہ ہے سمجھتا ہے دیکھیں جس طرح سے بچوں ایک ٹھیک چک جس میں ایک میں سمجھتہ پائے گیا تھا جیلا پرشتہ پوری طرح سے بلاک کے جتنے بھی سمجھتے سواست کر رہے ہیں وہاں پوری طرح سے ایلرڈ کر دیا گیا اور کسی بھی قسم کے بچوں کو اگر کوئی بخار آتا ہے تو اس کو کسی بھی طریقے سے ہلکے میں نہ لیں اس کو پوری طرح سے جانت کرنے کے بھی نزدید دیا گیا ہے اس کو بلڈ سنپل اکرشتہ کرنے کے علاوہ اور بھی جو احتیاط کے لیے جو جو بھی جروری نزدید تھا اس کو اس پاس سمجھتے ماتراتوں کو دے رکھا ہوا ہے کیونکہ گرامیڑ میں بھی دیکھنے جیتے چھتیزگر میں بستر میں ایک معاملہ سامنے آیا حالانکہ بعد میں یہ پشتی ہو گئے گی وہ جاپانی بخار تھا لیکن جو چمکی بخار بیہار مجیسرہ سے دہست پلایا ہے نشتر تو اس کا جو پرباہو ہے اس علاقے میں بھی دیکھا جا رہا ہے چلے بہت شکریہ تمام جانکارک لئے پرشتر خبر اجین سے جہاں اجین